السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام تنہا ہے اور مقتدی بھی تنہا ہے تو امام مسلح پہ نماز پڑھا رہا ہے جنگہ مقتدی کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر تنہا مقتدی کھڑا ہوکے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں اگر پڑھ لے گا تو نماز ہوگی یا نہیں جو صورت آپ نے بیان کی ہے کہ اگر ایک مقتدی ہوگا امام کے پیچھے تو امام کے جسٹ پیچھے نماز جیس طرح جنرلی پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنا مقروع تحریمی ہوگا تو اگر ایک مقتدی ہے نماز پڑھنے والا تو امام اور مقتدی برابر میں ہی کھڑے ہوگے نماز پڑھیں گے فرق یہ رہے گا کہ آدھے پیر کا فاصلہ ہوگا یا تو امام آدھا پیر آگے ہو جائے یا مقتدی پیچھے ہو جائے اتنے فاصلے سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر ایک ہی جگہ جہاں امام نماز پڑھاتا ہے وہاں امام ہے اور مقتدی پیچھے والی صف میں کھڑا ہے تو ایسے میں نماز مقروع تحریمی ہوگی اس پہ تفصیل کے ساتھ ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے چینل مسائل شریعت پہ اور کتاب مسائل شریعت کی پہلے جلد میں میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ویڈ ریفرنس لکھا بھی ہے تو آپ کتاب سے بھی اس مسئلے کو پڑھ سکتے ہیں تو اگر سنگھا لوگا تو امام کو آگے کھڑا نہیں ہونا چاہیے برابر میں ہی کھڑا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ زید کی بیبی کا انتقال ہو گیا اور زید نے جو ہے مہر ادا نہیں کیا تھا مہر نہیں دیا تھا تو اب انتقال کر گئے ہیں اس کی بیبی اور اس کے دو بچے ہیں اب مہر کا پیسہ کس کو دیا جائے گا عورت ماں بھی نہیں کی تھی اگر شوہر نے مہر نہیں دیا تھا اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ مال ڈائریکٹ کسی کو نہیں ملے گا بلکہ یہ وراثت میں تقسیم ہوگا تو بیوی کے پاس اور بھی جو مالے وراثت ہوگا اور اس کے جو حصہ داروں میں شریعت کے اعتبار سے حصہ آئے گا تو یہ مہر کا پیسہ بھی اس میں ملائے جائے گا اور پھر سب کو ملا کے تقسیم کیا جائے گا جس کا جتنا حصہ بنتا ہوگا تو شوہر کا جتنا حصہ بنتا ہوگا پھر جو شوہر کو ملے گا وہ اس کو ریٹن مل جائے گا سب مال ملانے کے بعد تو ڈائریکٹ مہر کا پیسہ کسی کو نہیں دیا جائے گا بلکہ یہ عورت کے لئے پھر وہ مالے وراثت ہو جائے گا تو پھر جو جو وارث عورت کے بچے ہوں گے جن میں وہ مال تقسیم ہوگا تو باقی بھی عورت کا مال اور یہ مہر کا پیسہ بھی اس میں ملا کے اس طریقے سے شریعت کے حصہ سے تقسیم کیا جائے گا تو جو شوہر پہ ریٹن آنا ہوگا وہ جو اس کا حصہ بنتا ہوگا شریعت کے اعتبار سے اس میں وہ اس کو ریٹن آ جائے گا باقی جو بچے ہیں جن کو جتنا ملنا ہوگا وہ اتنا ملے گا جنم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرا سوال یہ تھا کہ جیسے عمر آگئی ہے تو داڑی رکھنا سنت ہے جیسے رکھ رہے ہیں لیکن والدین اس کے خلاف ہے والدین چاہتے ہیں کہ ابھی نہ رکھے بچہ دو سال بعد تین سال بعد رکھے تو کیا ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے داڑی مڑھا سکتے ہیں یا چھوٹی کرا سکتے ہیں ایک مشت سے کم داڑی رکھنا ہی ہوگا داڑی کی کوئی عمر نہیں ہوتی لیازہ جب داڑی آئے اس کو چھوڑنا پڑے گا کم از کم ایک مشت کی لمبائی مبائی تک رکھنا ضروری ہے اس کے نیچے کٹوا سکتے ہیں تو اگر والدین منع کرتے ہیں کہ آپ داڑی کٹوا لیں تو لہٰذا یہ گناہ ہے اور گناہ میں والدین کی بات ماننا ضروری نہیں البتہ ان کو نرم لہجے میں آسانی سے پیار سے سمجھائیں یا سمجھانے کی کوشش کریں کہ کوئی بتمیزی نہ ہو یا ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ داڑی کے چکر میں آپ دوسرے گناہ میں پڑھیں لہٰذا داڑی بھی رکھیں اور ان کو سمجھانے کوشش بھی کریں انشاءاللہ یہ جو ہے نا سنت رسول بھی ہے دوسری بات باقی معاملات میں اگر وسوسے آتے ہیں کہ شادی نہیں ہوگی ایسا ویسا تو اب ان کو سمجھائیں کہ بغیر داڑی رکھے بھی اگر بندہ مر جائے گا تو کون سا شادی ہوگی لہٰذا سنت رسول چہرے پیسہ جانے دیا جائے اس کاجر بھی ملے گا اور مقدر میں شادی ہوگی تو وہ بھی ضرور ہوگی باقی داڑی کے مسئلے کی پوری ڈیٹیل ہمارے یوٹیوب چینل مسائل شریعت پر ویڈیو کی شکل میں موجود ہے آپ کی یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں سکندر وارسی about داڑی رکھنا تو ویڈیوز آ جائے گی اس کے اندر ساری ڈیٹیل بغیرہ آپ کو مل جائے گی تو ویڈیوز بھی آپ جو ہے نا اپنے فیملی کو دکھا سکتے ہیں status plug آ کے یا شیئر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی